احرام میں بھی سزا کی فارم میں بھی ایک بادل ان کے اوپر سایا کی رکھتا ہے کہ وہ گرمی سے بچیں اور اس سزا کی فارم میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انہیں من و سلوات بھیجا جاتا ہے جنت سے ان کے لئے کھانا آتا ہے جو وہ کھاتے ہیں اس قدر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں پوری تمام جہانوں کے اوپر فضیلت بھی عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں سیلیکٹڈ قوم بھی قرار دے دیا نہ صرف سیلیکٹڈ قوم قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسی ایسی نوازیں کی کہ جو انسین تھی اس وقت اور اس کے بعد بھی حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا موجزہ عطا کیا جو بنی اسرائیل کے نبی تھے کہ وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا اس کو جیسے چاہتے تھے مولڈ کرتے تھے اس سے زریں بناتے تھے اس سے جو چاہتے تھے بناتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جو عطا کیا تھا اس کا موجزہ یہ تھا کہ وہ زمین پر رکھتے تھے موسیٰ علیہ السلام تو وہ اجدہہ بن جاتا تھا حتیٰ کہ کئی ہزار بعض روایات کے مطابق ستر ہزار جادوگر فیرون نے پیش کیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اجدہہ ہے جو ایسا ہے وہ ان سب کو کھا گیا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور ان کے دور میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا تھا جو کچھ نوازہ تھا صرف آپ اسی کو لے لیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی بولیاں سکھائی تھی چرن برند جانور چونٹیاں کیڑے مکوڑے ہر چیز ہر چیز کی بولی اور زبان حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ سلطنت عطا کی تھی کہ جس کے اندر جنات بھی ان کے تابعے تھے اور پرندے بھی ان کے تابعے تھے جانور بھی مخلوقات ہر چیز ان کے تابعے تھی حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا عظیم جو محل بنوایا حیکل بنوایا وہ جنات نے تعمیر کیا پھر ہدھد کا واقعہ ہمیں ملے کا بعد میں جا کے قرآن پاک میں کہ ہدھد ملکہ سبا کا میسیج لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو بتایا کہ ایک جگہ ایسی ہے جو یمن میں تھی کہ وہاں پر ایک عورت اکبرانی کرتی ہے حضرت سلیمان کی اب آپ سلطنت دیکھ لیں کہ وہاں سے لے کر یہاں تک مشرق سے لے کر مغرب تک مغرب سے لے کر مشرق تک شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس قدر سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتا فرمائی تھی ساتھ میں نہ صرف انسانوں کے اوپر ساری دنیا کے اوپر سلطنت اتا فرمائی تھی بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کے اوپر بھی سلطنت اتا فرمائی تھی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نوازشیں ہو رہی ہیں بنی اسرائیل کے اوپر اور بنی اسماعیل انٹل ناو آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگنورڈ ہیں پھر بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا لارڈ اور پیار ایسا تھا اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ایسی تھی اس قدر تھی کہ آپ امیجن کریں کہ بنی اسرائیل کو ان کی گلتیوں کی وجہ سے ان کی نفرمانی کی وجہ سے سزا ملتی ہے کہ ان کو سہرہ میں بھیج دیا جاتا سہرہ میں بھی سزا کی فارم میں بھی ایک بادل ان کے اوپر سایہ کی رکھتا ہے کہ وہ گرمی سے بچیں اور اس سزا کی فارم میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انہیں من و سلوات بھیجا جاتا ہے جنت سے ان کے لئے کھانا آتا ہے جو وہ کھاتے ہیں اس قدر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نوازا بنی اسرائیل نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کی اس قدر رحمتوں کے باوجود اس قدر نوازشوں کے باوجود اس قدر محبت کے باوجود اس قدر رحمت کے باوجود انہوں نے بار بار اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زد کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو جن کے بارے میں ان کو پتا بھی ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں ان کو جان بوجھ کر قتل کرتے تھے ان کا مزاق اڑاتے تھے ان کے اوپر تومتیں تک لگا دی انہوں نے نعوذ باللہ من ظالک اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معذول کر دیا کنٹینورس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معذول کر دیا کہاں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام اتا کیا ہوا ہے کہ کہ اب وہ یہاں پہ ہیں تمام جہانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے علم کے ظلم کی وجہ سے اللہ اور اس کی انبیاء اور اس کی آیات کا مزاق اڑانے کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو معذول کر دیا اس مقام سے گرا دیا نیچے اور کیا ہوا اب ان کا مقام کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے غزب کا شکار ہو گئے بنی اسرائیل اور اس کے لئے ہو گیا ایک بانا سکتا ہے ایک بانا سکتا ہے